موسیقی چین حضرین ہم دوبارہ سے اپنے پروگرم کو کنٹنیو کرتے ہیں آیت نمبر 43 سے جس میں اللہ سبحانو تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہی ہے وہی اللہ وہ ذات ہے کہ جو تم پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لئے دعائے مغفر رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے کر آئیں اور مومنوں پر بہت مہربان ہے اور جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا اور ان کے لئے اللہ نے بڑا باعزت عجر فراہم کر رکھا ہے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا ہے کواہ بنا کر بشارت دینے والا اور درانے والا بنا کر اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر اور روشن چراخ بنا کر اور بشارت دے دو ان لوگوں کو جو تم میں سے ایمان لائے ہیں کہ ان کے لئے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر اور نظیر بنا کر بھیجا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا کہا کہ آپ سراجم منیرہ ہے روشن چراخ ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے جو کتاب لے کر آئے اس کے علاوہ جو حکمت کی باتیں تھی وہ ایک روشن چراخ کی طرح ہیں کہ جیسے ایک چراخ روشن ہوتا ہے یا سورج نکلتا ہے تو اس کی روشنی دور دور تک پھیل جاتی ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی تعلیمات کی روشنی جو ہے اس نے پوری دنیا کو منور کر دیا ہے اتنی بہترین کتاب ہے اور اتنی بہترین تعلیمات ہیں تو کیا فرمایا کہ یہ ان تمام چیزوں کا آنا جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے لیکن خوشخبری کن لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لاتے ہیں اور ہرگز دبو اور ہرگز نہ دبو کفار اور منافقین سے اور کوئی پروانہ کرو ان کی عذیت رسانی کی اور بھروسہ کرلو اللہ پر اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپورت کر دے اے لوگ جو ایمان لائے ہو جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں جس کے پورا ہونے کا تو مطالبہ کر سکو لہٰذا انہیں کچھ مال اور بھلے طریقے سے انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو یہاں پر اس سیچویشن کی بات ہو رہی ہے کہ جس میں نکاح ہو گیا ایک عورت کا اور یا ایک لڑکی کا اس کے بعد ابھی رخصت ہی نہیں ہوئی تھی تو کسی وجہ سے طلاق ہو گئی اب جب طلاق ہو رہی ہے تو اس کے بعد اس طلاق میں عدت لازم نہیں ہوگی اور کیونکہ رخصت ہی نہیں ہوئی تھی اور دوسری بات کیا ہے کہ کیونکہ اب جب ایک عورت جا رہی ہے تو اس کو بھلے طریقے سے مال دو اس کو بہمانوں کی طرح رخصت کرو لیکن ہمارے ہاں طلاق کے بعد عورت کو کس طرح رخصت کیا جاتا ہے ہم سب جانتے ہیں اور ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود قائم کی ہیں اور تمہیں ان حدود سے ہم نے مستثنہ کیا اس لیے تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جا رہی ہے اور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایکسپشنل صورت دے دی گئی اللہ کی طرف سے اور آپ پر تاکہ تنگی نہ رہے کس چیز میں تنگی نہ رہے دین کا کام کرنے میں اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعدد ازواج کی اجازت دی گئی ہے یعنی ایک سے زائد شادیاں کرنے کی عام طور پر مسلمانوں کے لیے حد کتنی ہے فور چار چار شادیاں کر سکتا ہے ایک مسلمان لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ چونکہ ایک فرق معاملہ تھا لہٰذا آپ کو اس حکم سے مستثنہ کیا گیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر نون مسلم سے بات بعض وقت بہت کیچڑ اچھالا آپ کی ذات پر اور بہت کوشش کی اور لوگوں کو بدزن بھی کیا اور بدگمان بھی کیا اسلام سے اور اس کی تعلیمات سے دور کرنے کی کوشش کی گئی تو بات یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجی زندگی ازواجی زندگی کے پر غور و فکر کیا جائے تو اس میں ہمارے سامنے کچھ ریالیٹیز اور کچھ حقائق آتے ہیں جو سمجھنے زیادہ ضروری ہیں اس وقت ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی پہلی شادی پچیس سال کی عمر میں ہوئی جب آپ بلکل ینگ تھے اور آپ کس کے ساتھ ہوئی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جن کی عمر اس وقت چالیس سال تھے تو اگر آپ کے اندر کوئی ایسے جذبات ہوتے تو آپ اپنے سے پندرہ سال بڑی عورت سے شادی نہ کرتے آپ نے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا جو کہ آپ چالیس سال کی تھی اور دو مرتبہ یعنی ان کے پہلے بھی شادی ہو چکی تھی اور اس کے علاوہ ان کے بچے بھی تھے بہت مچور خاتون تھی اور ہم دیکھتے ہیں کہ پچیس سے پچاس سال تک جب تک حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ زندہ رہی آپ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی اس کے بعد دوسری شادی آپ کی حضرت ختیجہ کی وفات کے بعد ہوئی جہو حضرت سودہ کے ساتھ ہوئی اور وہ بھی ایک بڑی عمر کی خاتون تھی جن سے آپ نے نکاح کیا اور وہ بھی اس وجہ سے کہ آپ کی بچیاں چھوٹی تھی اور اس وقت گھر میں ان کو کوئی لوک آفٹر کرنے والا نہیں تھا اور دوسری طرف کوفار مکہ نے بھی ایک توفان برپا کیا ہوا تھا لہٰذا آپ کے اوپر باہر کی بھی رسوانسیبیلیٹیز تھی اور گھر کی بھی تھی تو ایسی صورت میں پھر آپ نے ان بچیوں کی لوک آفٹر کرنے کے لیے آپ نے نکاح کیا پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر مزید پانچ سال تک ففٹی فائیو یئرز تک آپ نے کوئی نکاح نہیں کیا اور باقی جتنے بھی آپ کے نکاح ہیں وہ ففٹی فائیو سے لے کر سکسٹی یئرز کے بیٹھ میں آپ کے ملتے ہیں اور وہ جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب اللہ کے حکم سے ہوئے اور اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت اہم اس کے بہت زیادہ ان نکاحوں کی حکمتیں بہت زیادہ تھی جو آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ایک تو اس میں یہ بات تھی کہ آپ نے جن قبائل کے اندر نکاح کیا اس کی وجہ سے ان کی دشمنی ختم ہوگی کیونکہ عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ جس قبیلے میں ان کی بیٹی کی شادی ہوتی تھی وہ وہاں پر دشمنی کو ختم کر دیتے تھے تو حضرت ام سلمہ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ انہما کی وجہ سے خالد بن ولید اور ابو سفیان جو ہیں ان کی دشمنی ختم ہوگئی پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کے پاس دین کو سیکھنے کے لیے ہر طرف سے لوگ آتے تھے مختلف علاقوں سے آگتے تھے اور وہ ایک مقام تھا جہاں پر آپ ان کو رکھتے تھے اصحاب سفہ کے نام سے وہ مشہور تھے اور یہ لوگ اپنے گھر بار اور ہر چیز چھوڑ کر آئے ہوئے تھے اور دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ رہے تھے لیکن ان میں کوئی بھی خواتین نہیں تھی اب کسی بھی معاشرے میں اگر صرف مرد سیکھتے ہیں تو وہ کافی نہیں ہوتا کیونکہ معاشرہ جو ہے وہ عورت اور مرد دونوں سے مل کر بنتا ہے تو اس کی ایک صورت تو یہ ہو سکتی تھی کہ جس طرح اصحاب سفہ یہاں پر موجود تھے اسی طرح مسجد کے اکونے میں مختلف خواتین کو بھی لاکر ڈال دیا جاتا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتی تو یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں تھا کہ عورتوں کو کسی ایسی جگہ پر بغیر کسی محرم کے رکھا جائے اور بغیر کسی حفاظت کے رکھا جائے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ براہ راست اپنی تعلیم حاصل کریں اور وہ جو تعلیم لیتی وہ بھی بالکل پارشل ہوتی جزوی ہوتی تو وہ کافی سکھانے کے لیے کافی نہیں ہوتی اسی لئے اللہ سبحانو تعالیٰ نے حکم دیا آپ کے اللہ کے اذن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نکاح کی اور ان خواتین نے پھر دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا آپ کی جو ازواج متحرات ہیں اور پھر ان سے آگے لوگوں نے سیکھا جس میں ہمیں ایک مثال عائشہ رضی اللہ عنہ کی ملتی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً آدھی نصف صدی تک زندہ رہی یعنی فورٹی ایٹ یئرز کی تک زندہ رہی اس کے بعد اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس دوران میں انہوں نے نہ صرف یہ کہ خواتین کو سکھا ہے بلکہ مردوں کو بھی سکھانے کا انہوں نے کام کیا اور جس میں صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ جب ہم آپ سیرت عائشہ پڑھیں تو اس میں آپ کو ملے گا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم لوگوں سے مختلف لوگوں سے دین کو سیکھا کرتے تھے دین کے مسائل پوچھا کرتے تھے لیکن جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیتے تھے تو وہ مسئلے کا حل جس طرح بتاتی تھی تو ہمیں ایک خاص اتمنان ہو جائے کرتا تھا اسی طرح حضرت عم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے بھی فتاوہ کو اگر جمع کیا جائے تو ایک رسالہ تیار ہو سکتا ہے ایک کتاب تیار ہو سکتی ہے اور دوسری ازدواج متحرات کے بھی اپنے اپنے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اپنے اپنے رولز ہیں اور وہ تمام چیزیں ہیں تو اس میں ہم بے شمار اسباب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کرنے کے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ between 60 and 63 کے جو ایج تھی اس میں پھر آپ کا کوئی نکاح نہیں ہوا تو نعوذ باللہ یہ جو باتیں کی جاتی ہیں آپ کے بارے میں تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہ اس فقت پھر ہونی چاہیے تھی کہ جب آپ بلکل جوان تھے صادق اور امین تھے اور اپنے معاشرے میں ایک بہترین نوجوان تھے تو اس فقت آپ جس پر بھی ہاتھ رکھتے لوگ خوشی سے اپنے بیٹی آپ کو دینے کو تیار ہو جاتے لیکن آپ کو یاد ہوگا جب آپ نے انیشلی دعوت شروع کی اسلام کی تو لوگ جو ہیں ان کا ایک پورا جاتے ہیں تو اس وقت آپ اگر اس طرح کی کوئی بات تھی تو اس وقت آپ ان آفرز کو ایکسپٹ کر لیتے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کیا اور یہ سارے بیک راؤنڈ کو ذہن میں رکھے بغیر حقیقت کو نہ جانتے ہوئے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں اور افسوس اس باتوں میں شریک ہو جائے کرتے ہیں اور جو کہ بالکل اسلام کے منافی باتیں ہیں اور جس میں ایسا جب بھی کوئی ہو فیلنگ آئے تو انسان کو اس سارے وسوسوں کو پیچھے کر دینا چاہیے اور خود بھی شک کا شکار نہیں ہونا چاہیے اور دوسروں کو بھی صحیح طرح سے بتانا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لانڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود آئیت کی ہیں ہمیں معلوم ہیں تمہیں ہم نے ان حدود سے مستثنہ اس لیے کیا تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے یعنی آپ کے اوپر کوئی مشکل نہ رہے اور اللہ غفور الرحیم ہے آپ کو اختیار دیا جاتا ہے کہ جس کو چاہو اپنے پاس رکھو اور جس چاہو الگ رکھنے کے پاس کے بعد واپس بلالو اس معاملے میں تم پر کوئی مزائکہ نہیں اس طرح زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی اور جو کچھ بھی تم ان کو دوگے اس پر وہ سب راضی رہیں گی اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہیں اور اللہ علیم اور حلیم ہے اور اس کے بعد تمہارے لئے دوسری عورتیں حلال نہیں اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں داخل اجازت نہ چلے آیا کرو اور نہ کھانے کے وقت تاکتے رہو ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلائے جائے تو ضرور آؤ لیکن جب کھانا کھالو تو منتشر ہو جاؤ باتیں کرنے نہ لگ جاؤ تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے اور اللہ حق وات کہنے میں نہیں شرماتا نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگ نہ ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگ کرو یہ تمہارے اور ان کے دل کی پاکیز کی کے لیے زیادہ مناسب طرح طریقہ ہے یہاں پر کیا بتا جا رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ 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 بہت بڑا گناہ ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ 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 تمام امت کی مائے ہیں تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپا کر کرو اللہ کو ہر بات کا علم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ 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 اس میں کوئی مزائقہ نہیں نگاہ رکھتا ہے اللہ اور اس کے ملائکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ 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 بھیجتے ہیں اے لوگ جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو جب آپ صلی اللہ علیہ 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 حد ہو گئی تو ایسے میں اللہ سبحان وطالعہ اہل ایمان کو بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحان وطالعہ خود بھی آپ پر درود بھیجتے ہیں یعنی آپ پر مہربان ہے آپ کی تعریف فرماتے ہیں آپ کے کاموں میں برکت فرماتے ہیں آپ کا نام بلند فرماتے ہیں آپ کے پر اپنی دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ وہ آپ کے درجات کو اور بلند فرمائے اور آپ کے دین کو سر بلندی عطا کر کے آپ کو مقام محبوط تک پہنچ جا دیں اور ہم مسلمانوں کو بھی پھر اس کی روح سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ پر درود پھیجتے ہیں تو اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور سلام پھیجو اور آپ پر سلام پھیجیں کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا اس کے حوالے سے چند احادیث کو دیکھ لیتے ہیں مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ میری امت میں سے جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ دل کے ساتھ درود پڑھے گا اللہ اس کے بدلے میں اس پر دس رحمت نازل کرے گا دس اس کے درجات بلند ہوں گے اور اس کے عوض دس نیکیاں لکھی جائیں گے اور دس گناہ معاف کر دی جائیں گے کتنا عجر و سواب ہیں پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر کسرت سے درود بھیجتا ہے تو قیامت کے دن وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا یعنی تو درود کا بھیجنا کسرت سے آپ کی قربت کا ذریعہ بنے گا قیامت کے دن اور اسی طرح درود بھیجنے سے کتنے فائدے ہوتے دس نیکیاں مل رہی ہیں دوست گناہ معاف ہو رہے ہیں دس رحمتیں آ رہی ہیں اور درست درجات بلند ہو رہے ہیں اسی طرح مسنت احمد کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے عرز کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ساری دعا اگر میں اپنی دعا کا سارا وقت آپ پر درود اگر آپ پر درود بھیجتا ہے تو ایسے میں پھر اس کو دنیا کے غموں اور دکھوں سے بھی نجات مل جاتی ہے ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس تشریف لائے اور کہا جس شخص کے سامنے آپ کا نام لیا گیا ہو لیکن اس نے آپ پر درود نہ پڑ ہو اور وہ فوت ہو گیا تو جہنم کی آگ میں جائے گا اور اللہ اس کو رحمت سے دور اپنی رحمت سے دور کرے گا یعنی وہ ہلاک ہو جائے جبریل اللہ نے فرمایا کہ کہ آمین تو میں نے کہا آمین یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین تو یہاں کیا بتا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ پر درود اور سلام بھیجتے تو مومن تم بھی آپ درود اور سلام بھیجو اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو عذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لانت فرمائی اور ان کے لئے رسوا کن عذاب مہیا کر دیا اور جو لوگ مومن مردوں اور دو مومن عورتوں کو بے قصور عذیت دیتے ہیں انہوں نے ایک بہت بڑے بہتان اور سری کناہ کا وبال اپنے سر لے لیا اب ایک اور اہم حکم آرہا ہے یا ایوہ نبی یقل لی ازواج کا و بنات کا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلاب بہن اہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنے چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں اور یہ زیادہ اس کی چال میں اس کے ہر چیز میں ایک خاص قسم کا وقار ہونا چاہئے اور وہ جلباب سے ڈھک ڈھکا ہوا ہو اس کا جسم کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہو ہے کہ جلباب پہنو اور پردہ کرو تو یہاں پر یہ آیت اس کی دلیل ہے کہ آپ دیکھیں کہ کیا انداز اختیار کیا گیا یا ایوہ نبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب اللہ کا حکم ہے اور آپ سے کلو آیا جا رہا ہے تو یہ دونوں چیزیں اس میں شامل ہوگئے کہ ایک اللہ کی مرضی بھی ہے اور دوسرا آپ صلی اللہ سے کہا جا رہا ہے ورنہ اللہ اللہ کے ازواجی کا کہ آپ بتائیں ان کو کہ اس کو ازواجی کا اپنے بیویوں کو وہ بناتی کا اور اپنی بیٹیوں کو اور اس کے بعد کس کو بتائیں وَنِسَاء المؤمنین مؤمن عورتوں کو بھی بتا دیں کہ وہ سب سے پہلے کیا کریں کہ وہ اپنے يُدنین علیہنہ کہ اپنے اوپر لٹکا لیں من جلابی بیہن اپنے جلباب میں سے جلباب کہتے ہیں ایک بہت بڑے سائز کی جو چادر ہوتی ہے اور جو شلوار کمیز یا گھر کے اندر آپ جو ڈریس پہنتے ہیں اس کے اوپر پہنا جاتا ہے تو اس سے بہت کلیر ہو گیا کہ ایک مسلمان عورت کے گھر کا لباس فرق ہوتا ہے اور باہر کا لباس پر فرق ہوتا ہے پیچھے آپ قرآن پاک میں پڑھ چکے ہیں کہ لباس کے لئے کہیں زینت کا لفظ آیا کہیں خمار کا لفظ آیا اور یہاں پر جلباب کا لفظ ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان عورت کو اپنے کپڑوں کے علاوہ خمار بھی پہننا ہے اور جلباب بھی پہننا ہے اور جو ہے اللہ کا مطلب ہوتا ہے اوپر تو اب لٹکا لیں اوپر سے بن جلابی بھی اپنی بڑی چادریں جو انہوں نے وہاں پہنی ہوئی ہیں اور اس طرح نہیں پہنے کہ وہ صرف کندوں تک آئیں اور شولڈرز تک آئیں نہیں بلکہ اوپر سر کے اوپر لینا ہے اور تھوڑا سا آگے کر گھونگٹ سا نکل آئے تو یہاں پر جلباب میں سے کچھ بتایا جا رہا ہے کہ طریقہ کار اور اس میں آپ دیکھیں کہ جلباب مختلف علاقوں میں فرق ہو سکتا ہے یعنی کسی علاقے میں بلکل چادر کے طور پر اس کو استعمال کیا جا رہے ہیں کچھ علاقے جو ہیں اس کے اندر ایسے بھی کیا جاتا ہے کہ اس کو سٹچ کروا لیا جائے اور ایسے پہن لیا جائے تو جو جس کو سہولت ہے اس کے مطابق وہ کرے لیکن جلباب کا پہن بہت ضروری ہے اور تاکہ انسان کا ایک پردہ پورا ہو سکے اور آگے اس کی حکمت بتائی جا رہی ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور وہ ستائی نہ جائیں پہچان کیا رہی جائے کہ یہ مسلمان عورت ہے اور پھر جب انسان پہچان لے کہ مسلمان عورت ہے تو پھر اس کو تنگ نہ کیا جائے کہ وہ کسی غلط چیز کے لیے نہیں نکلی بلکہ اپنی ضرورت کے کام کاج سے نکلی ہے اور پھر اس کو پریشان نہ کیا جائے تو یعنی چھیر چھاڑ نہ کی جائے اور اللہ غفور الرحیم ہے وَقَانَ اللہ غفور الرحیم آ اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور وہ جو مدینہ میں جان انگیز افوائیں پھیلانے والے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کراکار روائی کرنے کے لیے تمہیں کھڑا کریں گے اور پھر اس شہر میں مشکل ہی سے تمہارے ساتھ وہ رہ سکیں گے ان پر ہر طرف سے لانت کی بچھاڑ ہوگی جہاں کہیں پائے جائیں پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے مقابلے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤگے لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی اس کا علم تو اللہ کے پاس تن یوم تقلب وجوہ ہم فی النار یقولون یالیتنا اتعنا اللہ وعتانا الرسول کہ جس روز ان کے چہرے آگ کے اوپر الٹ پلٹ کیے جائیں گے اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی عطاعت کی ہوتی یعنی آج دنیا میں اگر کوئی انسان اللہ دن ایسے لوگوں کی جو نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں ان کے چہروں کو آگ کے اوپر کیا کیا جائے گا الٹ پلٹ کیا جائے جائے جیسے ہم بار بی کیو کرتے ہیں تو کباب بناتے ہیں یا چکن ہم رکھتے ہیں تو اس کو ایک سائیڈ سے پک جاتا ہے پھر دوسری سائیڈ سے اس کو رکھا جاتا ہے تاکہ وہاں سے بھی پک جائے تو اسی طرح مومنوں کے چہروں کو یعنی اسی طرح جی مومن نہیں بلکہ اسی طرح ان لوگوں کے چہروں کے اوپر کو آگ میں الٹ پلٹ کیا جائے گا جو اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے اور وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے سردار اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے راہ 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 سے بے راہ کر دیا اے رب ان کو دوہرہ عذاب دے اور ان پر سخت لانت کر تو یہاں پر کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی اطاعت نہ کرنا اور بہت مشکل کا سبب بن سکتا ہے قیامت کے دن اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو عذیتیں دی تھی پھر اللہ نے ان کی بتائی ہوئی بنائی ہوئی باتوں سے ان کی اس کی برات فرما دی اور وہ اللہ کے نزدیک بہت با عزت ہے یہاں پر آیت نمبر سکسٹی نائن ہماری مکمل ہو رہی ہے سورة الاحذاب کی اور یہاں پر ہمیں ایک بریک لیں گے اس کے بعد بریک کے بعد دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے جزاکم اللہ خیرن کسیرہ